اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے ویلوگ آج کا میرا ویلوگ ہے میرا یہ دوست ہے رانہ عصیب اس نے ایک گاڑی مرسوشی لانسر تھی دوزار پانچ مارل ایتنگ گلیک کلر ہے اس کا جو ہے نا ریویو کرنا ہے گاڑی کا اور اس کے لیے یہ مجھے خاص طور پر بلائیا ہے اس نے کہ آپ آئیں آگے گاڑی چیک کریں اور ہمیں بتائیں کیونکہ میری فیڑل یہ گاڑیوں کی آپ کو میں نے بتایا تھا میرے جتنے دو سباب ہیں یہ کزنز ہوگا رہا ہیں یا جو بھی کو جاننے والے ہیں وہ مجھے لازمان اپنی گاڑی چیک کرواتے ہیں کیسے ہو بھائی ٹیک ہو نا اچھا بھائی آگیا 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 میری میری بات بیچ میں رہ گی ہے تو چلتے ہیں جی کیا حال ہے بھائی کیسے ہو آجو بھائی جان نانو ساپ اس کا تو کینسل ہو گیا ہو گیا نہیں اس کا بنا لی ہے پاس ہو گیا بھائی جان لیسنس پاس ہو گیا مجھے گاڑیوں کا ایکسپیرینس ہے مجھے گاڑی لازمان دکھاتے ہیں کسی میرے دو سباب نے کسی نے اگر گاڑی لینی ہوتی ہے تو چیک کرواتے ہیں تو ابھی ہم یہ اس وقت آیا ہے بھائی چوک کے پاس تو یہ بھائی جان کیا حال ہے چھیک ٹھیک ہے یہ بھائی کی گاڑی ہے اچھا جی اچھا گاڑی نہیں ہے یہاں جی گھائی ابھی ہم گاڑی کا ویٹ کر رہے تھے گاڑی یہ بھی نہیں آسکی وہ تھوڑا سا دور گئے ہیں اب ہم یہاں سے نکل دیں اور جس جگہ گاڑی کھڑی ہے وہاں جا رہے ہیں جا کر پھر آپ کو اس کا ویو کرواتے ہیں اور تھوڑا سی ریو کروائیں گے دکھائیں گے گاڑی کے بارے میں کہ کیا کنڈیشن ہے گاڑی کی اور جو جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں گاڑی لینے کے لیے وہ بھی آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کیا کیا چیز چیک کرنی چاہیے یہ شو روم پہ کھڑی تھی گاڑی پہلے کہہ رہے تھے گھر بلا رہے ہیں گھر نہیں آسکے تو پھر آپ کو اس کا ویو کرواتے ہیں گاڑی کا سارا یہ گاڑی کس کیا کنڈیشن ہے یہ گاڑی لیتے وقت اس کی یہ سیلیں ہوتی ہیں دروازے کی دوریاں یہ چیک کرنے چاہیے کہ یہ کھلی بھی تو نہیں ہے ہٹتا نہیں ہے ہم دوسرے بھی تھوڑا یہ جکھاتے ہیں آپ کو ڈیش بورڈ تو تھوڑا سا رف ہے کام مانگتی ہے گاڑی یہ سنروف پہ رسٹ ہے کام کافی ہوگا اس کے سیٹ گتے جو دروازے کے ہیں اس پہ بھی لیتر لگے گا یہ بھی بعد میں آفٹر مارکیٹ پیپر لگایا ہے یہ دیکھیں یہ دروازوں کی سیلیں یہ کھلی ہوئے سیل باہر والی سیٹ ٹھیک ہے یہ اندر سے سیل کھلی ہوئے یہ دیکھیں کیونکہ مارڈل پرانا ہے داری بات حصیلیں کریک بھی ہو جاتی ہیں زنگ کی وجہ سے تھوڑا چی رسٹیڑا ہے یہ اس کے لیتر چینج ہوگا سارا خرچہ ہے گاڑی کے اٹھ پہ رہی ہیں بھی ڈلی ہوئی ہیں لائٹ صرف پیچھلی ٹھیک ہے سموک لائٹ لیکن گاڑی ہاتھ پلا مانگتی ہے بہت زیادہ خرچہ ہوگا اس پر کافی یہ دیکھیں یہ سیلیں ہوتی ہیں یہ ٹھیک پڑی ہے سیل اس کی گاڑی خریدتے وقت یہ سیلیں ضرور دیکھنی چاہیے کہ گاڑی کی یہ سیلیں پوری ہیں کہیں ہٹ تو نہیں ہوئی گاڑی لپیر تو نہیں ہوئی گاڑی کھڑی بھی ذرا ایک دیوار کے ساتھ ہے اس کا پورا بیو دکھا نہیں سکتے آپ کو پھٹ پہ رہی ہیں گلی میں اس کی تو بہر حیل ان سے آپ ڈیمانڈ پوچھتے ہیں اس کے بعد ان کو اپنی آفر لگا دیں گے تو دیکھتے ہیں کیا ہے اگر یہ ڈیل ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر نہیں ہوتی تو پھر بھی آپ کو میں ایک ویڈیو میں بتاتا ہوں فرنٹ کا آپ کو ریویو کرواتا ہوں یہ فرنٹ پہ بھی گاڑی تھوڑی سی جسٹیڈ ہے اور تھوڑے سے پیس جو ہے نا یہ دوبارہ بنے میں رائٹ ہینڈز جو لگی ہوئے تھوڑی سی سائٹ یہ خاص طور پہ بونڈو بھی دیکھنا چاہیے اس کی سیلیں پوری ہیں کے نہیں ہیں کیونکہ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ مین گاڑی ہٹ ہے کے نہیں ہٹ اور گاڑی کو چیک کرتے وقت اس کے فینڈر کے اندر بھی نظر آپ کی جو ہے نا لگوا رہتا ہوں یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا یہاں سے سیلیں خراب ہی ہوئی ہیں گاڑی جس کے سیلیں خراب ہی ہوئی ہونا وہ گاڑی زیادہ دیر نہیں چلتی وہ رسیڈ ہوتی رہے گی اسے پانی لیگ ہوتا رہے گا آپ جیسے سنروف ہے اس کا یہ بھی تھوڑا سا گلا ہوا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سنروف گلا ہوا ہے جب اس کو چھیڑیں گے تو یہ کام بڑھتا رہے گا یہ کام نہیں ہوگا اس سے جب گاڑی سروف کر آئیں گے پانی اندر آئے گا یا جب بارش ہو رہی ہو بہت تیر تو پانی لازمہ اندر آئے گا میرے سمجھے میں یہ گاڑی اس کو ریجیکٹ کرنا چاہیے اس کو نہیں لینا چاہیے تو تو اس گاڑی پر دل نہیں آرہا مطمئنی ہو رہا دل میں اپنے دوست کو منع کرتا ہوں کہ یہ گاڑی نہ لیں کیونکہ گاڑی بہت ہلکی ہے اس پر کم اچ کم دو سے تین لاکھ رپے لگ جائے گا اس کے بعد بھی گاڑی کوئی خاص تیار نہیں ہوگی تو لہٰذا آج کا ویلوگ کا اختتام کرتے ہیں تو میرے جتنے دو سب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میری تو اگر انہوں نے کوئی گاڑی خریدنی ہو تو میرا نمبر دیا ہوا ہے میرے چینل پر مجھ سے رابطہ کر کے مجھے گاڑی دکھا سکتے ہیں مجھے خوشی ہوگی کہ میں آپ کی رہنمائی کرتا ہوں کیونکہ میرا ایکسپیرنس ایسی میں تقریباً بارہ تیرہ تیرہ سوہزہ سال ہو گئے ہیں تو آپ لوگ جم مزید مجھ سے رابطہ کریں مجھے بتائیں گاڑی لوکیشن تو میں آپ کو اس کی ساری ڈیٹیل انشاءاللہ بزر یا واٹس ایپ ڈیٹیل شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اپنی مشورہ یا کوئی بات بتائیے گا کہ مجھے کس طرح کی ویڈیو بنانی چاہیے بیل آئیکن پر بٹن دبائیے گا تک میری ہارانے والی ویڈیو ہوگا اپنا خیال رکھیں گے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ